لیکم تطعیرا ہماری گفتگو اسمت مقام اسمت کے زیر میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کیا کہ اسمت ایک صفت ہے جو خدا اندہ مطال عطا کرتا ہے اور اسمت کا تعلق جو ابھی تک ہماری گفتگو کا خلاصہ تھا ایک اور چیز اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسمت کے لئے یا اسمت میں ہم نے دو چیزوں کو بیان کیا کہ ایک گناہوں سے اسمت ہے اور ایک جو ہے وہ خدا غلطی اشتبا نسیان سے اسمت ہے اور آپ کی خطت میں یہ بیان کیا کہ عصمت کے لئے علم ہونا ضروری ہے جتنا علم وسی ہوگا جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان غلطیوں سے خطا سے محفوظ رہے گا لہذا محمد وآل محمد جو علم علم ماکان و علم ماہ ہوا قائن الالہ یوم القیامہ کا علم رکھنے والے ہیں جن سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہیں لہذا واضح ہے واضح ہے کہ ان سے غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اس قدر غلطیاں اس قدر اشتباہات اس قدر خطا کی وجہ کیا ہے ما او دیتو من الالم توجہ کیجئے گئے یہ قرآن کی آیت انتہائی اہم آیت ہے میں نے پہلے بھی آپ کی خطت میں یہ تلاوت کی تھی یہ آیت کس کے لئے ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے فقط نہیں ہیں یہ آیت کس کے لئے ہیں یہ آیت کم از کم کم از کم اگر ہم جو ہے وہ کیونکہ بہرحال پہلے بھی آپ کی خطت نارس کیا تھا آیت میں اگر ایک اس کا معنی واضح ہے تو قرآن کی آیات بہت سارے انگل سے مجمل ہوتی ہے غیر واضح ہوتی ہے اب یہ آیت کس سے مخاطب ہے اس کا مخاطب کون کون ہے بہرحال اس کا مخاطب کون ہے جو یقینی طور پر اس کا مخاطب ہے وہ آئم آئی اتھار علیہ مسلم چاردہ معصومین اہل بیت اتھار علیہ مسلم کے علاوہ سب شامل ہے سب یعنی زرارہ بھی شامل ہے محمد اتھار مسلم بھی شامل ہے شیخ صدوق بھی شامل ہے شیخ توسی بھی شامل ہے شیخ انساری بھی شامل ہے کوئی ایکزیمٹ نہیں ہے کیا آپ کہیں گے نہیں اس میں سلمان فارزی نہیں ہے اس میں ابو ذر غفاری نہیں ہے اس میں زرارہ نہیں ہے اس میں محمد ابن مسلم نہیں ہے اگرچہ علم کے بہرحال مراتب ہے تو یہ آیت میرا بچی اور جوان اپنے اندر اتار دے ماں اسمت کے لئے کیا ضروری ہے اسمت کے لئے ضروری ہے اسمت کے لئے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ علم سے جتنا متصل ہوگا اتنا خطا سے محفوظ ہوگا یہاں پر ایک نقطہ آگے خطاً میں عرض کر دوں یہاں تک یہ بات یاد رکھی گا اس کے بعد ایک قسمت کے لئے نیا نقطہ بھی بھیان کرنا کہ میں بھول دوں تو یاد دلا دیئے گا یہاں پر ایک نقطہ آگے خطاً میں عرض کر دوں ہم اور آپ معصوم ہونا چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم بھی معصوم ہو سکتے ہیں ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم سے مراد میں غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں ہماری تو مشکل کیا ہے ہماری ایک مشکل نورن اللہ نور والی مشکل ہے ظلمت اللہ ظلمت والی مشکل ہے کیا ہے ہمارا امام پردہ خیبت میں ہے لیکن زرارہ محمد ابن مسلم ابو زر سلمان اگر یہ معصوم ہونا چاہتے ہیں معصوم کی دیفنیشن کیا ہے دو مرہ رہے ہیں دو مرہ لے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچتا ہو خطہ سے محفوظ ہونا چاہیے لہذا سلمان کو دیکھیں آئمہ ایتھار علیہ السلام معصوم ہیں یا پھر ایک اسطلاح سے میں جو وہ مدد لوں آئمہ ایتھار علیہ السلام انبیاء اور آئمہ معصوم ہیں یہ معصوم معصوم بالعصالہ ہے معصوم بالعصالہ کسے کہتے ہیں دور پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر معصوم بالعصالہ معصوم بالعصالہ کسے کہتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا بہت مزا ہتا ہے جب لوگ اتنے ہوتے جتنی جوہو گفتگو میں لطف لے کر جوہو وضاحت دے کر کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی خیر اللہ یاد توجہ کیجئے گا آپ کی صدد میں گفتگو کروں علم غیب علم غیب کون ہے علم غیب کا جاننے والا قرآن کہتا ہے لا يعلم اللہ خدا کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے صحیح پتشان نہ ہو ڈی موٹیویٹ نہ ہو مشکل نہیں ہے کچھ ہے کہ یہ لا يعلم اللہ آئمہ یا تھا علم غیب جانتے عزیب علمیہ ہیں کبھی تو ہم یہ کہتے ہیں بہت بڑا عارف ہے مجھے نہیں معلوم عارف عارف کیا ہوتا ہے میں تو آپ لوگوں یہ زمانی یہ بات سنی ہیں عارف 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 بہت بڑا عارف ہے کیسے اچھا انہوں نے یہ بات بتا دی مجھے انہوں نے یہ بات بتا دی یہ ان سے پوشیدہ تھی تو بتائی نا تب ہی تو آپ اتنے زیادہ تاجب کر رہے ہیں ان کے گیر کھا رہے ہیں ان کو عارف کہہ رہے ہیں انہوں نہ جانے آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں ان سے خائد تھا نا تو انہوں نے آپ جو کو تاجب کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی کی خبر نہیں علم حاضر کی یا علم غیر کی علم غیر کی خبر نہیں آپ مجھے نہیں معلوم یہ درست ہے یا درست نہیں تو آپ صبح و شام گیر کرتے ہیں ادھر ادھر کے لوگوں کی جب آئمہ کے علم غیر کی بات آتی ہے تو قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے لا یعلمو اللہ لا یعلمو اللہ خدا کے لئے وہ کوئی علم غیر نہیں جانتا کبھی تو آپ اپنے بزرگوں کے لئے اب میں کیا کہوں چالیس چالیس سال تک یہ وضو نہیں ٹوٹے آپ نے بچوں کو بتائیے گا اپنے بچوں کو بتائیے گا یہ میں نے کس کے لئے کہا جب آئمہ کی فضیلت کے بات آتی ہے تو غلوب یاد آتا ہے جب تمہارے امام کی بات آتی ہے تو چالیس سال تک ان کا وضو نہیں ٹوٹا چالیس سال تک وضو نہیں ٹوٹا یہ ان کے ساتھ مشکل نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی مشکل نہیں ہے یہ مرض ہمارے اندر بھی آ چکا ہے جب اہلِ بیعت کے فضائل بیان کریں تو چہرہ تک نہیں ہل رہا ہے جب فقیر مرجے مشتہیر عارف اور نہ جانے کیا 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 کے فضائل بن کریں ماشاءاللہ یہ ہوتے ہیں ہمارے علماء یہ ہوتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مقام امامت مقام امامت میں مشروعہ کوئی میرے پاس فرصت نہیں ہے گدشتہ ساتھ ظاہرہاً میں نے راہ سے کھونا پھر علمش ظاہرہاً یہ گفتو کی تھی میں ایک جملہ صرف دیرہوں تھے بچوں اور جوانوں کے لئے یاد رکھیے گا آئیما کے علم کے بارے میں نے بہت ہی ایک مختصر تھی گفتو کی بہت زیادہ گفتو نہیں کی کہ سلیمان اور خیزر کے بعد مختصر سا علم تھا تو یہ ان کے کمالات تھے خداوند مطال نے حضرت موسیٰ کو اسا دیا نہر نیل میں یا جو بھی تھا اس میں اسا مارا بارہ راستے بن گئے بارہ راستے بن گئے یاد رکھیے گا میرا بچوں اور جوان جو بھی موجزہ ہوا کرتا ہے وہ علم کے سبب ہوا کرتا ہے دلیل کیا ہے قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابُ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر آصفِ برخیہ نام نہیں لیے آصفِ برخیہ کا آصفِ برخیہ کی صفت بتائی خصوصیت بتائی یہاں پر خصوصیت کیوں بتائی ایسا نہیں کوئی بھی خصوصیت بتا دیتے یہ شخص جو وہ فلان کا بیٹا تھا نہیں خصوصیت بتا رہے ہیں کہ عمل میں اس کا اثر ہے ایسی خصوصیت کو بیان کر رہے ہیں جو اس عمل میں اثر رکھتا ہے لہٰذا قرآن نے وہ خصوصیت بتائی جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا آپ کتبہ سے ستھے میں ایک نکتے کے لئے اشارہ کرنا چاہتا ہوں قرآن قرآن آصفِ برخیہ کا نام نہیں لے رہا ہے تعرف نہیں کر رہا ہے ایک صفت کو بیان کر رہا ہے کون تھی صفت جو اس کے بعد والے کام میں اثر رکھتی ہے اس کا اثر ہے اس کا قوز ہے اس کا افیکٹ ہے اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے علم من الغیب ہے تو تختِ بلکیس کو پلک جا پکنے میں لے کر آگئے جس کو خود قرآن کہے حدیث نہیں قرآن کہے کہ علم الكتاب ہو قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب علم من الكتاب نہیں کہا مِن کا مطلب ہوتا ہے باز روایتوں نے کہا وہ باز کتنا ہے سمندر کے سامنے قطرہ روایتوں نے کہا علم من الكتاب ہے تو تختِ بلکیس کو لے کر آئے تو وہاں پہ کوئی تاجب نہیں کرتا ہے وہاں پہ کوئی مسلمان شبہ نہیں کرتا ہے جس کے پاس علم الكتاب ہو اگر وہ موجزہ دکھا ہے کرش میں دکھا ہے خارق العادہ اگر کام کو انجام دے تو انسان شک کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے علم الكتاب قرآن کہہ رہا ہے علم الكتاب یہ ہے پس توجہ کیجئے گا عصمت اب توجہ کیجئے گا عصمت کس سے تعلق رکھتی ہے عصمت تعلق ہے علم سے تعلق ہے میں پتہ نہیں ایک اور بات کہنے جا رہا تھا لیکن بحرال چلنے ابھی یہاں پر اگر بات آگے آگے اگر بڑھے یہ شاید یہ آدھا رہے گا آپ کی خدمت میں بیان کرو پس عصمت کا تعلق کیا کس ہے عصمت کا تعلق علم سے ہے علم جتنا وسی ہوگا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا توجہ کی دیکھا یہ آیت یہ آیت ما اوتیتوم یہ اوتیتوم کا مخاطب کون ہے اوتیتوم یعنی تم ہیں اوتیتوم کا مخاطب کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں جماع کا سیغہ ہے جماع کا سیغہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جب آتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے یہاں پر بہرحال رسول کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا یہ آیت کس سے مخاطب ہے امت رسول سے مخاطب ہے کون ایکزیمٹ ہے کون مستثنہ ہے کس کو نکالا گیا ہے رسول کو نکال دیا آل محمد علیہ وسلم کو نکال دیا اب ما اوتیتوم میں کون داخل ہیں میں اور آپ داخل ہیں سلمان داخل ہیں یا نہیں ہیں داخل ہیں ابو ذر اب بہن اس کے بعد کس کے نام لوں جب سلمان خارج ہے جب سلمان ما اوتیتوم میں داخل ہیں اب میں نے اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا ما اوتیتوم میں داخل ہیں تو پھر میں اور آپ کے جو کسی کھیل کی مولی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں قرآن کی آئیت ما اوتیتوم اے انسان یاد رکھنا میں نے تمہیں علم نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے الا قلیلن قلیلن قلیلہ انتہائی قلیل انتہائی قلیل یہ میں نے تین قرآن میں تین دفعہ قلیلن قلیلن نہیں آیا یہ میں نے ما او تیتم کی ترقیب کی وجہ سے یہ ترجمہ کر رہا ہوں ما او تیتم کیونکہ نفی کے بعد جب نکرہ آئے تو اسی طرح کا معنی عدا کیا جاتا ہے ما او تیتم میں علمیں اللہ قلیلہ انتہائی 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 قلیل علم تمہیں عطا کیا ہے تو پس توجہ کیجئے کہ یہ سلمان کے علم کا حال ہے یہ ابو ذر کے علم کا حال ہے کہ امیر المومین کو کوئی روح زمین پہ نہیں ملا جس کو امیر المومین اپنے سینے کا علم عطا کرے سوائے سلمان فارسی کے کہاں ہے کس کے پاس ہے وہ علم روایتوں میں آیا تو میرے اور آن کے پاس بھی موجود ہیں جب روایتوں میں نہیں آیا تو کسی فقی کو ملا کسی مرجے کو ملا نہیں کسی فقی کسی مرجے کو نہیں ملا کسی کو بھی نہیں ملا جو سلمان کو دیا وہ سلمان کو دیا جب جابر ابن عبداللہ جابر جوشی جابر ابن یزید جعفی جابر ابن یزید جعفی پانچویں امام ان کو حدیثیں دیے جا رہے ہیں روایتیں دے جا رہے ہیں حدیثیں دیے جا رہے ہیں علم دیے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اس کو چھپا کر رکھنا چھپا کر رکھنا چھپا کر رکھنا کسی کے سامنے دو کتابیں دی تھی جابر ابن یزید جابر ابن عبداللہ انسانی نہیں جابر ابن یزید جوفی کو دو کتابیں دی تھی روایت کے مطابق ایک کتابی کا جب تک بنی امیہ کا دور ہے تکیہ کرنا بنی امیہ کے بعد تم آزاد ہو اور یہ کتاب کسی کو مد دینا ظاہران بیان کرنے والے بیان کے دس ہزار روایت جابر ابن یزید جوفی ابت سینے میں ان روایتوں کو لے کر چلے گئے پس یہ تو وہ تھے یہ تو وہ تھے کون تھے یہ تو وہ تھے کہ جو آئیمہ کے دور میں تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما اونکیتو من العلم اللہ قلیلہ تو پھر غیبت کی زمانے کے لوگ اب بیچارہ آ کر کیا درست کرتا ہے ایک شیخ مفید کا واقعہ ہر جگہ چلاتا ہے ایک مفید کا ایک واقعہ جس سے کیا ہر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر دیکھیں آنکی شدود میں ایک بات عرض کروں گا میں کوئی بچہ جوان باد میں آئے تو بعض باتیں جو ممبر سے نہیں کی جا سکتی ہے لیکن پوچھنا چاہیں یہ علماء کے حالات کے بارے میں کہ مولانا وہ آپ کیا بتانا چاہ رہے تو وہ میں ان کو بتا دوں گا وہ میں ان کو بتا دوں گا لیکن شیخ مفید کتنے سے سال ہو گئے تقریباً شیخ مفید کو اپرمسیمیٹ ہزار سال gyanہ سو سال تقریباً gyanہ سو سال ہو گئی گyanہ سو سال ہو گئی ایک واقعہ ہے ان کا تاریخ میں شیخ مفید کا ایک واقعہ ہے تاریخ میں اب اس واقعے سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں اس واقعے سے آپ ثابت کرتے ہیں ہمارا فقی ہمارا مرجے ہمارا مجتہ امام زمانہ سے متصل ہے کسی فقی نے دعویٰ نہیں کیا یہ میں آپ کے قدر میں ارز کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں پوری دنیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور پورے احتمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں ہمارے مرجے کا ہمارے فقی کا ہمارا مشتہی شیخ صدوق و شیخ توسر سے لے کر آج تک کوئی فقی اب تک کہ میں بس علم غیر تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں نہ مجھے امام زمانہ نے آگر کہا نہ کسی روایت نے آگر کہا کیا کہ میں یہ کہوں کہ ہمارا کوئی فقی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کرتا یہ میں کیسے لے سکتا میرے بس علم غیر ہے میں کوئی نمائندہ ہوں امام زمانہ کا کہ آپ میری طرف سے یہ پیغام دے دینا نہیں کہا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ متصل ہے تو کہا مولانا ابھی تو اب منع کر رہے تھے نہیں جو غیبت کا سلسلہ ہے جو شواہد ہے جو قرائن ہے شیخ صدوق بھی شیخ صدوق تھے نا یا فقط آج کے زمانے کا فقی فقی ہوتا ہے کیا کہوں میں شیخ صدوق بھی تو شیخ صدوق تھے نا جو باروے امام کی دعا سے پیدا ہوئے شیخ مفید بھی شیخ مفید تھے شیخ توسی بھی تھے سعید مرتضی بھی تھے لے کر آ جائیں ان کے حالات زندگی میں بھئے ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے نا لوہے محفوظ دیکھتے تھے اگر لوہے محفوظ دیکھتے ہوتے تو یاد رکھئے کہ میرا مچو جوان یہ جو حوضہ علمیہ ہے نا اس پہ اتنا بڑا تعلق لگ چکا ہوتا وہ بچارہ فقی آتا ہے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہے کہتا ہے یہ فتوہ دیا یہ آیت ہے اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ایک فقی یہاں پر بیٹھا ہے کہتا ہے یہ آپ نے یہ جو یہ شیخ صدوق یہاں پر بیٹھے ہوئے مثلا شیخ مفید بیٹھے ہیں شیخ انساری بیٹھے ہیں کسی فقی کا بھی نام لے جاؤں کسی کا بھی لے لیں وہ صرف سو سال کے لیے ایک غلطی ہو گئی تھی علماء تشیعوں سے کون سو سال تھے شیخ توسی کا زمانہ شیخ توسی کا زمانہ یہ ایک سو سال تھے جو علماء تشیعوں سے غلطی ہو گئی کہ غیر معصوم کو معصوم سمجھ بیٹھے تھے شیخ توسی نے فتوہ دیا اب بات ختم ہو گئی سو سال تک حوضہ علماء تحتیل ہو گیا ابن عدری صلی آلاللہ مقام و تشیعہ اس بوتھ کو توڑا یاد رکھیں کہ میرا بچوں جوان یہ بوتھ ہے جب انسان غیر معصوم پر آنکھ بند کر کے بلائنڈ کریں اس بوتھ کو توڑا جائیں اس بوتھ کو توڑا جائیں بلائنڈ اس پر کرنا ہے صرف ان کو رنپے کرنا ہے جن کی شان میں آئے تطہیر آئی ہے جن کو مامو دیتو من العلم اللہ قلیلہ دیا گیا ہو کیا بلائنڈ رس کریں گے ہم اور آپ کیا بلائنڈ رس کریں گے ان کی اوپر ہے ہم اور آپ صحیح ہے میں نے آپ کی صدر پہلے بیان کیا کہ غیر پر کی زمان تخلیق کا سسٹم ہے صحیح ہے آپ بن جائے ہی مجھ نہیں بن سکتے تو صحیح تخلیق ہے لیکن تخلیق کا مطلب یہ نہیں ہے تخلیق کا مطلب ہے آپ کی توضیر مسائل تک حلال و حرام حلال و حرام حلال و حرام توہید پوچھنے نہیں جاؤں گا میں ان سے رسالت پوچھنے نہیں جاؤں گا میں ان سے اور وہ بھی جانتے ہیں آپ پوچھ لیجئے مرزی کو استطاع کیجئے میرے توہید سمجھ دیئے کیا کہیں گے نحجر بیر آقا پڑھئے قرآن کی آیات میں تدبر کیجئے میں امامت پڑھنا جاتا ہوں شیخ صدوق کو پڑھ لیجئے شیخ محفوی مفید کی اعتقادات کی جو کتابیں اس کو پڑھ لیجئے شیخ مظفر کی اعتقاد کی کتابیں اس کو پڑھ لیجئے کیوں آپ ہیں ہمارے تو مرجے شیخ صدوق تو نہیں ہیں تو کیا کہیں گے وہ کہیں گے میں حلال و حرام میں مرجے ہوں حفیزی استطاع کیا کہ علم کلام پر گفتو کرنا چاہتا ہوں کس کو پڑھوں تو ظاہرہ چند کتابوں کا نام دے اس میں شیخ مظفر کی اصول اعتقاد یا جو بھی کتاب کا نام ہے اس کتاب کو ریفر کر دیا انہوں نے تو یہ مرجے خود کہتے رہے ہیں لیکن آج ہمارا بچہ اور جوان شاید فراموش کر گیا ان باتوں کو بس سمجھیں کہ شیخ صدوق شیخ مفید یہ سب ختم ہو گئے ان کا کوئی کچھ بھی نہیں ان کا بھئی تفسیر ہے شیخ توسی کی تفسیر ہے بہت سے بزرگان کی تفسیر ہے تو یہ سارے وہ دین ہیں جن کو ہم مختلف لوگوں سے مختلف علماء سے لیتے رہتے ہیں پس توجود کی جگہ ما او تیتو منر علم القلیلہ تمہیں انتہائی قلیل علم اتا کیا گیا لہٰذا جو انہوں نے آگے خدمت میں ارس کر رہا تھا کہ اسمت کے لئے کیا شرط ہے اسمت کے لئے یہ شرط ہے اسمت کے لئے کیا شرط ہے اسمت کے لئے شرط ہے علم ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے دوسری جو بنیادی شرط ہے بنیادی شرط ہے کہ انشاءاللہ دعا کریں کہ آج میں جو سوچ کر رہا ہوں وہ سارا کے سارا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں وقت کے اندر ہاں گبرائیے کریں وقت کے اندر وہ بس دعا کی دیکھ کر کہ میں سارے کی سارے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں دوسری اہم ترین چیز کے وہ ہیں خوف خدا خوف خدا اچھا خوف خدا اب یہ خوف خدا دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے خوف خدا ایک معرفت سے بلکہ معرفت ہی کافی ہے معرفت جیسے جیسے بڑھتی ہے انسان کے اندر خوف خدا ایجاد ہوتا ہے جب خوف خدا ایجاد ہوتا ہے اور جب خوف خدا کی وہ آلہ ترین آلہ ترین درجہ ہو جائے ہیں خوف خدا کہاں سے آتا ہے معرفت سے آتا ہے معرفت کا آلہ ترین درجہ کیا ہے کہ ما رائے تو شیئن اللہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہوں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس سے ماں قبل ماں بعد دائیں بائیں اوپر نیچے میں خدا کو دیکھتا ہوں تو جس کی معرفت کا لیول ایسا ہو جس کی خوف خدا کا لیول ایسا ہو کہ حلال چیز بھی اپنے اوپر محبت خدا میں محبت رسول میں حرام کر دے یہ امیر المومینین محبت رسول میں محبت رسول میں جو اپنے اوپر حرام کر دے کیسے انسان گناہوں سے بچنا کیا چاہیے اس کے لیے محبت خدا چاہیے جو تامین فی محبت اللہ کے مقام پر ہو تعمینا جا حضرت ابراہیم نہیں ہے حضرت نوہ نہیں ہے حضرت موسیٰ نہیں ہے حضرت عیسیٰ نہیں ہے تعمینا فی محبت اللہ لہٰذا یہ سبب بنتا ہے توجہ کیجئے گا یہ سبب بنتا ہے یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اسم کے عالی درجے پر پہنچتا ہے ورنہ حضرت یونوس کے حالات کو دیکھ لیجئے بہت سارے اور انجия حضرت آدم کی حالات کو دیکھ لیجئے کیا ترکی اولا سرزد ہو گیا غلطی سرزد ہو گئی مگر قرآن نے حضرت یونوس کے بارے میں نہیں کہا فَسُبْحَانَ اللَّذِ اور تصویح پڑھتے ہیں لا الہ الا انتہ سبحان نے کہا اِنی قُرْدُوں مِنَ الظَّالِمِين میں ظَالِمِين میں سے ہو گیا میں نے خطا کی میں نے ترکی اولا کیا مجھ پر غلبہ آ گیا اور میں قوم کو چھوڑ کر سلا گیا لہٰذا آپ توجہ کیجئے گا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ دعا کرتے ہیں اللہم لا تقلن نفسی ترفت عینیم توجہ کیجئے گا وہ رسولِ خدا وہ حبیبِ خدا وہ کہ جو خدا کی معرفت خدا کی محبت میں تامینہ فی محبت اللہ ہے لیکن کیسے ہے تامینہ فی محبت اللہ اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھتے ہیں خدا کی قدرت سے خدا کی حکومت سے خدا کی مملکت سے اپنے آپ کو مکمل طور پر قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم لا تقلن نفسی ترفت عینیم خدا مجھے تبقل کا مقام دیکھی توجہ کیجئے گا تبقل کا مقام دیکھی گا یہاں حضرت یوسف خطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت یونت خطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت آدم خطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تزلزل متزلزل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں یہاں پر ایمان اگرچہ عالم ملکت کو کی سیر کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کیفا توحی الموت اولم تومید کیا ایمان نہیں رکھتے کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیتما انہ قلبی تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے یہاں رسول خدا دعا کرتے ہیں اللہم لا تقلنی الہ نفسی طرفت عینین خدایا پلک جبکنے کے لئے بھی عجیب دعا ہے عجیب دعا ہے صبح و شام ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لا تقلنی الہ نفسی طرفت عینین خدایا پلک جبکنے کے لئے بھی میرے کاموں کو میرے سپرد مت کر دینا بلکہ تو ہی میرا وکیل رہنا تو ہی میرا مولا رہنا میرے عمر کو تو ہی سنبھال دے رہنا جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ جب خدا نے آکے ما تقدمہ و ما تآخرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس کو بھیرا بھیرا ابھی پیلن رہنی دیئے گا کہ رسول کی نظبت یہ کیا مانا رکھتا ہے چھوڑ دیجئے لیکن جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مقام عصمت پر اس عالی ترین درجے پر موجود ہیں جس طرح خدا آپ کو فراموش کر سکتا ہے تو اس وقت حضرت رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا کہ خدا بند مطال نے حضرت یونس کو پلک جھ پکنے کے لئے نظر انداز کیا تو مچھلی کے پیٹ میں ان کو سزا دی یہ عصمت کا لہول ہے یہ مقام عصمت ہے مقام عصمت لہٰذا آپ نے ملحظہ فرمایا کل کی روایت مجھے مکمل کرنی ہر حال میں لیکن توجہ کیجئے گا یہاں آپ کی خدمت میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا دیکھئے گا عصمت سغرہ یعنی انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور عصمت قبرہ آئمہ اتھار علیہ السلام کی عصمت ذرا ملحظہ کیجئے گا کہ چند چملے چند نقاط آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک گرور پڑھ دیں محمد والے محمد والے خوب ساسا بن سوحان امیر المومن سلام علیہ لگی شہادت کا وقت ہے امیر المومن سلام علیہ لگی شہادت کا وقت ہے ساسا بن سوحان نے بھی عجیب سوال کیا امیر المومن سے اس بزدر شہادت پائے جب امیر المومن یہ کہے سوال کرو لیکن کم سوال کرنا آج علی کے بدل میں طاقت نہیں ہے اللہ اکبر سوال کیا کیا سوال کیا میں صرف اپنے موہنوں سے مطال لکھ لے مجھے کوئی فضائل امیر المومن میں فیلال نہیں بیان کرنے میں مقام اسمت کو بیان کرنا چاہتا کس طرح مقام نبوت مقام امامت میں اسمت کا فرق ہمارے سامنے نظر آتا ہے جب سوال کیا موسیٰ علیہ السلام یا امیر المومن آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہیں توجہ کیجئے گا ایک مرتبہ امیر المومن سلام علیہ علیہ نے قرآن کی آئیت تلاوت کی اینی قتل تو ملہم نفسا فا اینی اخاہو ان یقتلنی و اخی حارون حازا و اخی حارون حازا افسہو منی لتانا فارسل ہماری ردان ان یوسد دیکھونی اگر امیر المومن اجازت دیتے نا یا کاش امیر المومن اس سے زیادہ ایک قدم اور آگے بات کرتے تو میں بات کرتا میں آپ کے قدم میں اشارہ کروں گا لیکن صرف وہ اشارہ کروں گا جو میرا دماغ ہے میری عقل والی ہے لہذا میری عقل کو آپ سننے نہیں آئے ہیں میری عقل کو سننے نہیں آئے ہیں آپ کس کو سننے ہیں قرآن اور حدیث کو سننے آئے ہیں میری عقل میں جو آئے ہیں بہت تو سنن میں اشارت ہیں اتنا تو حق دیتے ہیں مجھے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا اپنی عقل والی آپ پسند کیجئے گا نہ کریں مجھے جو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کے سننے بیان کروں گا حضرت موسیٰ نے امیر المومن نے حضرت موسیٰ کی قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی یا رب جب خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فیرون کے پاس جاکہ تبلیغ کرو ایک اجازت دیں گے ایک جملہ کہو بندگی کا تقاضہ کیا تھا بندگی کا تقاضہ کیا تھا حضرت موسیٰ آنگ بند کر کے چلے جاتے بھئے وہ خالق ہے نا مالک ہے نا مدبر ہے رحیم ہیں سب کچھ ہے نا کہا چشم ہوگی نہیں حضرت موسیٰ نے یہ کلمات ادا کی ہے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا اتنا ہی پیغام دینا چاہتا تھا حضرت موسیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو جب کہا کہ فیرون کے پاس آگیا پیغام دے حضرت موسیٰ نے قرآن کی آیات یہ ہیں اینی یا رب دے اینی قططو میں ہوں نفسا امیر المومنی سے سوال کیا تھا امیر المومنی سے سوال کیا تھا موسیٰ آپ افضل لیں حضرت موسیٰ امیر المومن نے قرآن کی آیت کی یہ آیت پڑھی حضرت موسیٰ کو جب کہا کے جائیے حضرت موسیٰ کو کہا کے جائیے فیرون کو جا کے تبلیغ کیجئے حضرت موسیٰ نے کیا کہا انی یا رب انی اخافو انی قتل دو منہم نفسا خدایہ میں نے قوم فیرون میں ایک شخص کا قتل کیا تھا میں نے قوم فیرون میں ایک شخص کا قتل کیا تھا انی قتل دو منہم نفسا فا اخافو ان یتلنی مجھے در ہے کہ مجھے قتل نہ کر دے اب میرا سوال دوبارہ ریپیٹ کی جائے ریپیٹ کرو یا ضرور نہیں ہے سوال تھا میرا کیا تھا حضرت موسیٰ آنکھ بند کر کے چلے جاتے کوئی نہ کوئی میں نے تو جتنی بھی توقع اور یہ ساری حدیثیں قرآن اور جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں اس میں تو مجھے یہی پڑھایا گیا جب حکم خدا آ جائے جب کوئی بات آ جائے اس سے بڑھ کر بات کرو حکم خدا سے ہٹ کر اپنی زندگی کے سارے امور میں میرے جملے سے کوئی بچہ اپنی زندگی کے سارے امور کو تیہ نہ کریں لیکن سمجھانے کے لئے بات کیا نہ ہو جب کہہ دیا کہ کوئی بھی کام کرنا چاہو خدا ان اللہ نعمل مولا و نعمل وکیل وہ بہتری نے مولا ہے اور بہتری نے وکیل ہے وکیل کس کو کہتے ہیں جس کے سپر کام یہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد انسان کیا کرے سو جائے اس کو کہتے ہیں توقع اب یہاں پر ہم اپنی زندگی میں کیا سو جائیں مولانا آپ کی بات کرنیتی ہے نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اب یہ ظاہر توقع اس کے لئے لیکچرز چاہیے دو تین کم اچھ کم لیکچرز چاہیے کہ توقع انسان سمجھے پڑھے اپنے اندر اتارے کیا توقع کہنا چاہتے دیکھیں حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب کہا تو حضرت موسیٰ نے ایک ایکسکیوز لے کر آئے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی حارون ہے اس کی پساہت و بلاغت بہت اچھی ہے اس کی پساہت و بلاغت بہت اچھی اس کو میرے ساتھ بھیج دیں میرا وزیر بنا کر میری ابا بنا کر میرا ساتھی بنا کر بھیج دیں اس کو بھیج دیں کیونکہ فسیلہ لغت میں افسہ ہو لغتانے بہترین پساہت و بلاغت میں پھر میں جب بات کروں گا تو میری بات کا اثر ہوگا یہ حضرت موسیٰ کا کلم امیر الممین پڑھنے اور قرآن کی آیتیں جا کر دیکھ لیتے گا اس کے بعد کا اینیہ خواب ہو اینیہ کذب ہو نہیں مجھے ڈر ہے اس بات یہ کہ اگر میں تنہا چلا گیا مجھے جھٹلا دیں گے یہ قرآن حضرت موسیٰ سے یہ کلام کو امیر الممین نے بھیان کیا اب امیر الممین سے سوال کیا ہوا تھا آئے آپ افضل ہیں یہ حضرت موسیٰ امیر الممین نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اس کے بعد کا یہ تو تھے حضرت موسیٰ اب دیکھیں جو میرا جملہ تھا وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا آپ کو پسند آئے پسند نہ آئے آپ اس کو دیوار پہ دے ماریے نہیں اب امیر الممین کا جملہ ہے اب میرا جملہ کیا تھا تیسری مرتبہ تقرار کر رہا ہوں کیا تھا میرا جملہ میرا جملہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ تو کیا ہونا چاہیے تھا چلے جائے یہ میرا جملہ تھا اس کو سائٹ پر کر دیں اب آئی امیر الممین کا جملہ امیر الممین فرما دیں حضرت موسیٰ نے قوم موسیٰ میں ایک شخص کا قتل کیا تھا ایک شخص کا قتل کیا تھا تو یہ تضبزب ہے یہ ازدراب ہے یہ خوف ہے یہ ڈر ہے دیکھیں ہم اور آپ اس میدان میں نہ آئیں ممکن ہے کوئی آ کر کہے فلاں فقی حضرت موسیٰ سے زیادہ افضل تھے اس لئے جو دشمن کے سامنے ٹٹ گئے ایک خودار کہہ دیئے یہ سب مزار یہ ساری دکانیں بند کر جائیں مجھے نہیں سنمیہا تھا یہاں پر کیوں توہین نبور کی کیسز نہیں ہوتے ہیں جب آ کر کہنے والا یہ پڑھیں تو یہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں فلاں فقی حضرت موسیٰ سے ابھی نہیں جورت نہیں ہیں توجہ کی جائے گا لیکن یاد رفیقہ میرا بچوں آہستہ آہستہ آپ کو تیار اور آمادہ کیا جائے گا کل یہ جورت بھی پیدا ہوگی آج ہی تھی جورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے فلاں فقی امیر المومی سے افضل تھے فلاں فقی حسنین علیہ السلام سے افضل تھے فلاں فقی امام زمانہ سے افضل تھے ابھی تو یہ پہلا اس ٹیپ ہے ہم نے نعرہ حیدری بھی لگا دیا ہم نے واہ واہ بھی کر دیا جب کہنے والے نہیں پڑھا فلاں فقی حضرت موسیٰ سے افضل تھے اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت آپ کہیں اے حضرت موسیٰ ہم آپ سے زیادہ افضل ہوئے وہ فلاں علاقے میں ہم نے بھی بہت سو کو ٹارگٹ کلنگ کی حرام چیز حرام کا مقاہسہ ہو رہا ہے یہ وہ ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا یہ وہ ہیں جن کی تحارت کو قرآن اور روایتوں نے بیان کیا لہٰذا خدا کے لئے انبیاء کے مقام کو تنہا رکھئے آئمہ اے اتھار المسلم اہل بیت اتھار المسلم کی مقام کو تنہا رکھئے بس آپ آئمہ ہم توجہ کی جگہ جملہ دے رو اپنے بچوں جوانوں کے لئے انبیاء کو لے کر آئیں اور ذکر کریں بہت اچھی بات ہے توحید کا ذکر کریں رسالت کا ذکر کریں اخلاق کا ذکر کریں اور بہت زی چاہیں تو انبیاء کو لے کر آئیں اور تقابل میں جس کو لے کر آئیں آئمہ اے اتھار المسلم کو لے کر آئیں کسی اور کو نہ لے کر آئیں اب امیر المومین فرماتے ہیں امیر المومین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے ایک کو قتل کیا تھا حارون کی حضرت موسیٰ نے فیرون کی قوم میں سے ایک کو قتل کیا تھا تو یہ استعراب ہے یہ خوف ہے یہ ڈر ہے کہ خدا ہے اس کو بھیج دے کہیں میری تقزید نہ ہو جائے کہیں میری تردید نہ ہو جائیں کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائیں یہ افسوہ بلاغن ہے افسوہ لسانن ہے حضرت موسیٰ کو میرے ساتھ بیجھ دیں امیر الموئی فرماتے ہیں میں علی ابن ابی تعلیم علیہ السلام مجھے پیغام دیا کس بات کا پیغام دیا آیات برات کو سورہ توبہ کی چند آیتوں کو مکے لے جانا ہے جہاں کوئی ایسا گھر نہ ہو جو میری تلوہ سے جہنم واصل نہ ہوا ہو مقام اصمت کو دیکھئے مقام طبعقل برخدا کو دیکھئے طبعقل برخدا طبعقل برخدا کس کو کہتے ہیں طبعقل برخدا اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ازباب تو سمجھ میں نہیں آرہے ہیں حالات تو نہیں بتا رہے ہیں لگ تو نہیں رہا کہ میرا کام ہو سکے ممکنے تردید ہو جائے ممکنے تکزیب ہو جائے ممکنے قتل کر دیا جاؤ حکم خدا آ گیا حکم رسول آ گیا اب بات آگئی ہے تو دو جملے سن لیجیے دو جملے سن لیجیے جب آیات برات یعنی سورہ توبہ کی آیات کی ابلاغ کا حکم آیا ہم نے رسول نے فرمائے لا یعطی اللہ علی ابن ابی تعالی دیکھیں یہاں پر یہ جملہ کا یہ جملہ کا کیا کا لا یعطی اللہ علی ابن ابی تعالی اس کو کوئی بھی نہیں پہنچ جائے گا سوائے علی کے ابھی یہ بھی آہستہ ایسے چلیے گا آہستہ ایسے چلیے گا ہماری علماء اس حدیث ہے رضوان اللہ تعالی علی واقعا کیا خدمت ہی ہماری علماء کی اس حدیث سے ورائتِ علی کو ثابت کیا یہ خدمات ہے ہماری علماء کی مستند روایت موتبر روایت متعدد روایت میرا بچوں جوانے اس دل ہاتھوں کو یاد کریں مستند روایت متباتے روایت موتبر روایت کس کہتے بر سے شیو کہتے بار سے نہیں وہاں کہتے بار سے وہاں کہتے بار سے اچھا یہ جملہ ممکن ہے ساری تاریخ میں نہ ملے لیکن آئے برات والا واقعہ یہ سارے مسلمانوں نے کسرت کے ساتھ یہ بہرحال روایت موجود ہے نتیہ کیا نکالا وہ کس طرح نتیہ نکالا وہ انشاءاللہ یہ خطر میں بس چند دقیقوں میں بیان کروں اب یہاں پر تاریخ کا ایک جملہ رسول نے پہلے تو کہا پہلا مر اللہ لا يحت الا علی ابن نے بتا دیخوا اس کو کوئی نہیں پہنچا کہ سوائے علی ابن نے بتا دیخوا درود کردے محمد والا محمد والا محمد والا محمد والا محمد والا محمد والا یہ میرا بچ اور جوان اگر یہ باتیں آپ لوگوں نے نہیں سکھی یہ کوئی مزاگ یہ کوئی کومیڈی شو ناؤزم اللہ منزاری نہیں ہے اگر یہ باتیں نہیں سکھی تو یہاں دلکھئے گا کل غیر تھے آج اپنے آپ پر آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے آپ کے ایمان پر مسلط ہو جائیں گے میرا جملہ سمجھ میں آئے ہیں نہ آئے ہیں کوئی بات نہیں بہت ساری باتیں لوگوں کو سمجھے لیا تو یہ میری بھی مجبوری ہے لیکن بہران اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے صبح و شام دعا کریں اپنے اعتقادات کی حفاظت کے لئے کتابوں کو پڑھیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے ایک کتاب کو ریفر کرنا چاہتا ہوں ایک کتاب کو ریفر کرنا چاہتا ہوں حچمان بحچمان اس کتاب کو پڑھیں جس طرح ایس طرح پڑھیں جیسے کل کالج یونیورسٹی اسکول کا آپ کا اس کا امتحان ہونے والا ہے اس طرح آپ پڑھیں اس کتاب کو سید محمد شیرازی انیس سو چالیس کا تقریباً سن ہوگا ایک مناظرہ ہے پشاور میں ہوا ہے انگلیش میں کتاب ہے پشاور نائٹ مجھے نہیں مانوں کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آئی یا اس کا خلاصہ کیا ہے یا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اردو میں چبہ پشاور بلکہ اردو میں جو کتاب ہے پارسی میں چبہ پشاور کے نام سے اردو میں خرشد خاور کے نام سے ہے خرشد خاور میں نے دیکھا مارکٹ میں دو کتابیں ہیں ایک خرشد خاور ف folders یہ موجود لِسٹسنگ ہیں اس کا چوبی جانا ہے ایک خرشد خاور مناظرہ ہے ہمارا ای gaming hiking festival اور ایک پشاؤر کے اہل سنت کا монاظرہ ہے بہت دلچسپ کتابik Cool کا کتاب ہے میرا بچوں اور جوائیں اگر چاہتے ہیں والدین اپنے بچوں کو جس طرح اسکول بھیج دینا جس طرح میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں آپ کے بارے میں آپ کو میں کوئی نصیت کر سکتا ہوں نہ حکم دے سکتا ہوں کچھ نہیں ہاتھ بھان کر میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں کا اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اس طرح پڑھائیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں کالیج پڑھاتے ہیں یونیورسٹری پڑھاتے ہیں خورشید اے خاور اردو میں یہ کتاب بینڈ ہے ہم بھی چاہیے تھا حق تھا اس کا ویسے تو سنیں نیجل بلاغہ بھی بینڈ ہے بہت ایک پبلیشن یہ نیجل بلاغہ بھی بینڈ ہے کوئی بات نہیں آج کل جو پی ڈی ایف کا زمانہ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے میں نے کہا اس کو پڑھیں نہیں ریڈنگ نہیں کریں اس طرح پڑھیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو کالیج یونیورسٹری پڑھاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں میرا بچہ کلاس میں فاسٹ ہے ہر ماما تیز بچے تیز کے تیز بچے فاسٹ ہے بھئی کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم نے بچوں پر ظلم کیا کر رکھا ہے ہم نے اپنے بچوں پر ظلم کر رکھا ہے بہران جس طرح ہم اپنے بچوں کو کالیج یونیورسٹری پڑھاتے ہیں اس طرح یہ کتاب کو پڑھائیے پڑھائیے اس کتاب کو مقامِ عصمت کو دیکھئے یہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اس حضرتِ موسیٰ کے اوپر وہ توحید کا پیغام دینے والا وہ شرک کے مقابلے میں تاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والا حضرتِ موسیٰ لیکن جب پیغامِ الٰہی آیا پہنچایا کوئی خطا نہیں کی گناہ نہیں کیا معاصیت نہیں کیا لیکن یہاں پر عصمت کا یہ درجہ کم نظر آ رہا ہے اور امیر المومین یہ فرماتے ہیں اس کے بعد امیر المومین فرماتے ہیں ایک اور روایت سے کہ امیر المومین فرماتے ہیں فَخَرَتْ عَمِنْهَا خَائِهُمْ امیر المومین حضرتِ موسیٰ سے اپنی پذیروں کو بیان کر رہا ہے لیکن یاد رکھے گا عصمت کے لئے کیا ضروری ہے عصمت کے لئے ضروری معرفت کا لیول ہونا چاہیے جب معرفت کا لیول ہوتا ہے تو خدا کی ذات پر مکمل اعتماد ہوتا ہے نہ جان کا خوف ہے نہ مال کا خوف ہے نہ دنیا کا خوف ہے کسی چیز کا خوف نہیں خدا پر اعتماد کی ہے خدا پر حروسہ کی ہے ہلاک ہو جاؤں مر جاؤں شہید ہو جاؤں سب برباد ہو جائے حکمِ خدا آگیا بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی اس کو کہتے ہیں شجاہ کہتے ہیں شجاہ میدان میں شہید ہونے کے ساتھ کانٹر ڈریکشن نہیں ہیں شجاہ کس کو کہتے ہیں شجاہ کس کو کہتے ہیں وہ نہیں جو میدان میں جائے اور زندہ واپس آجائے نہیں جو میدان میں جائے بغیر در اور خوف کے اس کو کہتے ہیں شجاہ جو میدان میں جائے بغیر در اور خوف کے اس کو کہتے ہیں شجاہ امیر مومن نے کہا حضرت موسیٰ قرآن پر مقام پر کہتا ہے فَبْخَرَجَا مِنْحَا خَائِفَنْ يَتَرَقْ ایک مطبع حضرت موسیٰ نکل رہے ہیں اپنے شہر سے در کی حالت میں خوف کی حالت میں خوف ہے پتہ نہیں یہ حضرت موسیٰ کی قوم میرے ساتھ کیا کرے گی ہمیر مومین کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کا عالم تھا اور میرا عالم یہ تھا کہ جب رسول نے کہا میرے پستر بھی سوچاؤ تو خدا کو یہ عدم بھئی وہ میں تو اللہ نبی تھا نا انہی ہی تولیب کو بچانے گیا وہاں آیت نازلی ہوئی وہاں آیت نازلی ہوئی مسلمانوں نے بیان کیا جب علی بستر رسول پر بغیر در بغیر خوف پوری دلیری اور شجا کے ساتھ سوئے نہ کوئی در ہے نہ کوئی خوف ہے نہ تلواروں کا در ہے نہ کسی کا در ہے ایک مطبع بستر رسول پر سوئے اور سو گئے اب کس طرح سوتے وہ خطبہ سے آپ سنتے زاکرین سے سنتے وہ میں نے کہیں روایت نہیں بنا لیکن اب جو بھی تھا رسول ایک مطبع امیر الممین سوئے ایک مطبع وہ میں نے ناس مییشی نقصو اتغام مرزات اللہ ایک مطبع جنابی چبرہی نازل آئے قرآن نازل ہوئے قرآن کی یہ آیت پر لیکن کیا وہ میں نے ناس ہے حضرت موسیٰ کے واقعی آیت نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ توحید کا پیغام لیکن جا رہے ہیں جب فیرون کے دربار میں جا رہے ہیں جب توحید پہنچا رہے ہیں اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ خدا نہ کوئی پیغام نازل ہوا بلکہ یہاں پر حضرت علی جب بستر رسالت پر جب سوتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ میں نے ناس ہے مییشی ذرا دیکھئے اسمت کو دیکھئے گا وہاں حضرت موسیٰ کی اسمت یاد رکھئے گا ڈر پیدا ہوا خوف پیدا ہوا آپ کے اسمت کی نمبر کٹ گئے آپ کی اسمت کے نمبر کٹ گئے یہاں پر علی کے بارے میں کوئی زعیب سے زعیبی روایت نہیں بتا رہی بلکہ یہاں پر شاہن قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے جب علی پستر رسالت پر سوئے تو جبرائیم نے آیت لکھا رہا ہے وہ میں نے ناسے میں یشی نہ کہو ابتغا مرزات اللہ میرے لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں وہ بعض یاد رکھے گا میرا بچہ اور جوان خاندان آل محمد میں ڈھونڈیے گا ادھر ادھر نہ ڈھونڈیے گا آج کل فیکٹری تیار ہو گئی ہے فیکٹریہ تیار ہو گئی ہے اب بناو قرآن کی آیت آئی ہے نا بناو کسی کو معیل نہیں کیا ڈال دے جو اور جس کو ڈالنا ہے اس کو ڈال دو شیخ صدو کو ڈال دو شیخ توسری کو ڈال دو کسی کو ڈالنے کی ضرورتی یہ علی کے لئے آیت ہے اولاد علی کے لئے آیت ہے جنہوں نے خدا کی نزا کے لئے ہے یہ جو معنی کیا جاتا ہے خطیبانا منبری مانا کہ علی نے بیٹھ دیا خدا کی ساری رضا کو خرید لیا اب خدا ناؤزلینا منزلی کی ریٹائر ہو گیا اب علی ہی ارادہ کرتا ہے علی ہی کی رضا چلتی ہے یہ سب بکواسات ہے معذرت چاہتا ہوں میں ایسا نہیں ہے بلکہ علی کون ہے ما تشاہونا اللہ یشاہ اللہ ارادہ خدا کرتا ہے علی وہی ارادہ کرتا ہے وَمِنَنَنَا سِر مَنْ يَشْرِ اس کا ترجمہ سنیں میرا بچو اور جوان وہ مِنَنَنَا سِر مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اطلاع مرزاتِ اللہ جس نے اپنے نفذ کو بیٹھ کر کیا لیا کیا لیا قرآن کہتا ہے وَعْدَ اللَّهُ الْلَّذِ وَعْدَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّةٍ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْأَنْحَاقِ خَالِدِ نَفِيَ ہم نے مومن و مومنہ کی میرے اور آپ کے لئے آیت ہے پہلے بھی شاید اس آیت کو پڑھا تھا میں نے میرے اور آپ کے لئے ہم نے مومن و مومنہ کے لئے وعدہ کیا ہے کہ سیس کا وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے اچھے اچھے گھروں کا وعدہ کیا ہے بس ہمارے لئے آیت قرآن کیا قدر وَعْدَ اللَّهِ اَقْبَرْ ذَالِكِ لیکن یاد رکھنا جنت الگ ہے لیکن ہماری رزوان ہماری رزا بردر کوئی نعمت نہیں ہے کوئی عطا نہیں ہے کوئی جنت نہیں ہے کوئی خوشی نہیں ہے وہ قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَلْيَ شْرِ اِبْتَغَا مَرْزَاتِ اللَّهِ علی کو کیا چاہیے علی کو جنت دے چاہیے وہ تو قصیم النعر والجنت ہے علی کس کے پیچھے ہے علی کو اللہ کی رزا چاہیے قرآن نے بتا کر دیا یہ تُنہیں علی ابن رضا لی تمہارے اس کام سے ہم نے اپنی رضا دے دی تو میں بہت ساری باتیں کرنے کی بہت ساری باتیں کرنے کی سارا سیلبر چھوڑ دیا جو پڑھانا تھا مجھے سب خطہ اب یہ حدیث ایک ادھار تھی وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں صحیح نہ ورنہ بہت بری بات ہو جائے گی ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کیونکہ یہ وعدہ تھا اس لئے جو کہ میں اپنی خدمت بیان کر دوں مقام امامت کے سلسلے میں کل میں نے اپنی خدمت بیان کیا تھا جناب زرارہ حضرت زرارہ وہ شخص تھے جنہوں نے جن کو احمد اماموں کے نام کمپلیٹن ساتھوی امام تک معلوم تھا امامت ہے ہفتوں پر اس دنیا سے گئے ساتھوی امام کی امامت پر گئے کس طرح گئے آپ کی خدمت بیان کیا لیکن ہمارے پاس روایات موجود ہیں کمال الدین تمام ان امام روایات موجود ہیں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رسول سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات موجود ہیں جہاں پر رسول نے بارہ اماموں کے نام دے دی ہے بارہ اماموں کے نام دے دی ہے لیکن یہ جو میں حدیث پڑھنا محتور حدیث ہے محتور حدیث ہے کتنا اعتبار ہے اس کا کل پتہ نے میں آگے خدود میں اس کے بارے میں بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا بیان کیا تھا میں نے حدیث محتور ہے دو اماموں سے چار سنت کے ساتھ روایات سار سنت کے اعتبار سے محتور ترین حدیث ہے لہٰذا یہ بڑی اہم حدیث ہے خود آگای خوئی نے ہاں میں نے حضی محمد حنفیہ کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے کل میں نے جملہ کہا تھا کاش یہاں سے بھی اجازت ہوتی جس طرح کیسے ہوتے ہیں کلاس روم میں اس طرح یہاں سے بھی اجازت ہوتے ہیں اپنے بچوں کا انتیانہ تھا مزرگوں کی شان میں گستاتی نہیں کرنا جاتا کہ کیا ٹرائٹریہ ہے کہ کیوں حضی محمد نے حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے کیسے اس سے پتہ کیا کیونکہ اس روایت میں پتہ چلتا ہے کہ امام حضرت محمد حنفیہ ولایت امام سجاد ولایت امام سجاد کو ایکسپٹ کیا 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 ایکسپٹ کیا قبول کیا اب یہ حدیث محتبر حدیث ہے آخوی نے بھی اس کو جو وہ اپنی کتاب مہجم و رجال میں اس کو بیان کیا خوب حضرت کربلا کا واقعہ ہو گیا اب یہ خطن نقل بیان کیا تھا کہ ایک مذہب مذہب کیسانیہ شیعوں کے اندر میں بہت سارے مذہب ہیں آج لفظ شیعہ کے جب کہا جائے تو ہم اور آپ سمجھے جاتے ہیں ہم اور آپ کون ہیں بارہ امامی شیعہ بارہ اسناح شریعہ جب لفظ شیعہ کہا جائے تو اسناح شریعہ جبکہ علم کلام میں لفظ شیعہ اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں بوری آتے ہیں اسماعیلی آتے ہیں کیسانی آتے ہیں جاروی آتا ہے زیدی آتا ہے فتحی آتا ہے بہت سارے مذہب جو امیر اس شیعہ کی ڈیفنیشن کیا ہے اس شیعہ کی ڈیفنیشن جو امیر المومین کو بلا فصل امام مانتا ہو لہذا تارعلم کلام میں شیعہ اور غیر شیعہ غیر شیعہ وہ جو امیر المومین کو چوتہ خلیفہ مانتا ہو امیر المومین کو جو بلا فصل خلیفہ مانتا ہو وہ شیعہ ہے لیکن ہر شیعہ تاریخ کے اعتبر سے بارہ امامی نہیں ہے آج دو روز سے آج یہ ایک اسطلعہ ہے کہ شیعہ جب بھی کہا جائے شیعہ تو بوری، اسماعیلی، زہدی، قیسانی، جارودی فتحی، یہ سارے جو کو نہیں سمجھی جاتے ہیں حضرت محمد حنفیہ کے پیروکار، فالوورز اچھا صاحب ہے کہ حضرت محمد حنفیہ کو کوئی قصور نہیں ہے ان کے فالوورز ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ کے بھی وہ تھے فالوورز جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے تو حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اسی طرح حضرت محمد حنفیہ کی بھی فالوورز کی ثانیاں ہیں جو حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے مشکل کہاں کھڑی ہوئی؟ مشکل یہاں کھڑی ہوئی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کربلا کے واقعے کے بعد کل شاید مناقی خدم نے روایت بیان کی تھی کہ کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کا ایک حسن میں نے پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا جو سینسر ہو گئی پرسوں کی مجلس میں میں نے بیان کیا تھا کربلا کا حسن کربلا کا حسن کیا ہے؟ کربلا کا حسن یہ ہے کہ کربلا سے پہلے تک ولایت و غیر ولایت واضح نہیں تھی واضح نہیں تھی سے کیا مراد مجھے نہیں مانوں کہ آپ کی خدمت نے پچھلے اس سال میں تو کہیں نہیں بیان کیا گزر سالوں میں شاید نہیں بیان کیا دیکھیں امیر المومی کے جو مخلص تھے نا مخلص کس ہو گئے تھے؟ سلمان فازی کو ابو ذر کو مرداد کو اممار کو مالک اشتر کو اور بہتر امیر المومن کے اصحاب کمبر اور امسال زالک یہ مخلص تھے ان کو سب پتا تھا آج بھی یہ برکت ہے ممبر حسین دیتی بچے کو ہمارا بچہ بچہ چاہتا ہے وہ اتنا بھی جانتا ہے مولوی یہ اشارہ کیا نا یہ کہاں جا کے لگا یہ برکت ہے یہ برکتیں محفوظ رہیں برکتیں محفوظ رہیں لیکن یاد رکھیں گا میں یہ تو انجملا بھی تحریک میں شروع میں امیر المومن کے ساتھ سفین میں سب تھے منافقین تھے امیر المومن کے ساتھ سفین میں سفین کو چھوڑی بدرو اہدو صامت mak?!? محفوظ رہے محفوظ رہے محفوظ رہے m خطابت نہیں ہے یہ یہ دلیل سے بات ہے تاریخ کے اعتبار سے دلیل سے بات گئے کوئی خطابہ نہیں ہے لہٰذا اب چونکہ ابھی نیا نیا واقعہ ہے کربلا نے کربلا نے ایک نہج دے دی ایک طریق دے دی ایک راستہ دے دیا کیا راستہ دے دیا سابسطرہ کر دیا سابسطرہ کر دیا بدر وہ ہونے میں و خندق میں وہ صفائی نہیں تھی صفین و جمل و نہران میں وہ صفائی نہیں تھی امام مجتبہ کے ساتھ زمانے میں مجتبہ وہ صفائی نہیں ہوئی ہے کہتے ہیں کربلا کا کیا مقصد کربلا کا کیا مقصد مجھے نہیں معلوم ہے لیکن جو جی مجھے دیکھتی ہے میں وہ مانوں یا تمہارے اشتہاد کو مانو تمہاری عقل کو مانو میں تمہارا تو مقلد نہیں ہوں جو مجھے دکھ رہا ہے کیا دکھ رہا ہے مجھے بدردی چی صفین بدر میں پورا ٹریک پیکج لے لیں صفین کا پورا پیکج لے لیں امام مجتبہ کی زندگی کا پورا پیکج لے لیں ارے جب تک خط لکھے گئے کہتے ہیں اپنوں نے خط لکھا شیعوں نے خط لکھا شیعوں نے ابل بات میں نے اس دن شاید کہی بھی شیعہ اس زمان میں شیعہ کس کو کہتے تھے دیکھیں پہلے تو ابھی میں نے شیعہ کی فیرز بیان کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں کلام چاہیے کلام میں شیعہ کس کو دیکھیں یاد رکھیں گا جو بھی جس میدان کا علم ہے نا اس کی دیفنیشن کے اعتبار سے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے جب کلام ہم پڑھ رہے ہوں لفظ شیعہ آئے تو اپنے آپ کو نہ سمجھے اس میں جب امیر المومن اہلِ بیت جب چھڑے امام شیعہ کی فضیلت بیان کر رہے ہوں تو اسے مراد یہ والے شیعہ ہیں کون سے شیعہ علی شیعتوں کا ہم الفائزون والے ہیں اور جب تاریخ لکھے وہ بھی کونسی تاریخ کربلا سے پہلے والی تاریخ لکھیں کہ شیعہ علی شیعہ علی دھو گناہ کھائیے گا وہ موررخ کہہ رہا ہے امام معصوم نہیں کہہ رہے ہیں وہ موررخ کہہ رہا ہے شیعہ علی یہ شیعہ علی کون ہے جو علی کو چوتہ خلیفہ ماننے والا ہے جو پہلی خلافت کو مانا دوسری خلافت کو مانا تیسری خلافت کو مانا علی کے ذر پر آئے یا علی ہاتھ کو بلند کیجئے ہاتھ پھیلائے ہم آپ کی بیعت کرنے والے یہ وہ تھے جو شیعہ خالص تھے ان کو بیعت کی ضرورت نہیں تھی وہ پہلے دن سے علی کا کلمہ پڑھنے والے تھے لہذا اس کو سمجھئے اب یہاں پر میں نے آپ کی خدد میں ارز کیا کیونکہ ابھی نئی نئی کربلا ہے لہذا ارتدنا سے علی صلاح 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 ارتدنا سے علی صلاح 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 اب یہاں پر مسئلہ بڑا مشکل ہے چوتے امام کی بلایت چوتے امام کی ہر امام کی بلایت ضروری ہے اگر بقول شیخ صدوق کے عربی پڑھ رہا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا عربی پڑھ رہا ہوں ترجمہ نہیں پڑھ رہا بعد میں جس کو سمجھنا آلیا گا انشاءاللہ غور سے سن لیے گا شیخ صدوق کا جمعہ من من یعنی جو انکرا مطلب معلوم ہے نا انکرا نیچے سے آپ ترجمہ کرنا جو مسئلہ نہیں ہے ہاں من جو انکرا انکار کرے واحد منہم اس کا ترجمہ کردھا ان بارہ میں سے کسی ایک کا فقط کفر کل زرارہ کو دیکھا رہا کسے ترجمہ رہے تھے دیکھا تھا نا کل زرارہ کو دکھائے نہیں تھا میں نے یہ آدم تکوین میں بلائی تکوینی نہیں ہے میری کہ میں زرارہ کو دکھاؤں ہوں آپ کو بتایا میں نے کسے ترجمہ رہے تھے کیوں جانتے ہیں زرارہ ایک کا بھی انکار کیا ساری توہید ساری لسالت ساری نماز سارا روزہ سارا قعل الباقر قعل الامام صادق سلام اللہ علیہ وسلم سب ضائع ہو جائے گا اگر ایک امام کا بھی آخری جاتے جاتے اگر کلمہ نہ پڑا سب ضائع ہو گیا بس کیا کروں مجبوری ہے معاف کر دیئے گا محمد حنفیہ سیدو شودہ کربلا کا واقعہ آئے ہوا اب اس کی توجی علماء کرام جو کرتے ہیں مجھے توجیہ ہو جائے بھی فیلال نہیں کرنے یہ روایتیں مجھے توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں توجیہ معلوم ہے کہاں کی جاتی ہے توجیہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو تعویل کرنا جو عقل و دین و قرآن و آل محمد سے جو ٹکرائیں اسے تعویل کرنی پڑتی ہے لَيْسَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ یہ قرآن کی آیت ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ خدا کا ہاتھ ان کے اوپر ہے تو اب یہ قرآن کی آیت کی کیا کریں گے ہم تعویل کریں گے خدا کا تو ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے تو تعویل کینا ہم نے لہٰذا کیوں تعویل کی کیونکہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے پس تعویل اسی سی کریں جو آپ کے عقیدے سے جو قرآن سے جو توحید سے جو رسالت سے جو حدیث سے ٹکرائیں اس کی تعویل ہیں یہاں پر حضرت محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ مجھے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ نہ میری توحید ہے محمد یعنفیہ نہ میری رسالت ہے نہ اہل البیت ہے نہ چہدہ معصومین ہے نہ ابولپرد عباس علیہ السلام ہے ہاں اگر ابولپرد عباس علیہ السلام ہے کوئی ایسی بات ہوتی حتمان کرتا میں نہ حضرت زینب قبرہ سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ہے صحیح ہے تو ہے اب کیا ہے حضرت مولا حسین کا انتقال ہوا ایک مرتبہ چوتھے امام کی امامت ہو گئی ایک درود پڑھنے محمد و حل محمد پہ بس جلدی جلدی میں آپ کی خدمت بھی بیان کروں روایت جو ہے وہ اچھا لما قتل حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کسی کو بھیجا چوتھے امام کی خدمت میں یا ظاہر روایت ہے کہ محمد یعنفیہ آئے چوتھے امام کی خدمت میں فَخَلَا دیکھیں یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ تعویلات ساری غلط ہو جاتی ہے اللہ حیل میں ترجمہ کرو فَخَلَا بھی محمد یعنفیہ نے ایک پتہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ خلوت اختیار کی اب امام سجاد علیہ السلام ہے اور محمد یعنفیہ آئے پھر ہمیں کون بتا رہے ہیں ہمیں کون بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جو علم خیب رکھتے ہیں یہ روایت پانچویں امام سے آئیے چھٹویں امام سے آئیے لابجو کرنے پانچویں امام ہاں اگر راوی کہتا تو ہم راوی سے سوال کرتے ہیں تم کہاں کھڑے تھے لیکن راوی یہاں اگر لفظ راوی ضرورت ہو جو حدیث آئیے وہ پانچویں امام سے آئیے ان کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سامنے جو بھی حالات ہو ہمیں کیا معلوم کیا ہے معلوم ہے آپ کو آئیمہ کے علم اور آئیمہ کے کیا حالات وغیرہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم ہو تو پتا نہیں مجھے فکر حالا بھی ایک مطل محمد یعنفیہ نے چوتھے امام کے ساتھ خلوت اختیار کی توجہ کیجئے گا سمہ خال لہو اس کے بعد محمد یعنفیہ نے امام سجاد سے کہا یبنا خی اے میرے بھائی کے بیٹے اے میرے بھائی کے بیٹے فقط علم تو میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ دیں جتنے بھی شبہات آپ کے ذہن میں میں اس کا اور شبہات آنے بھی نہیں دیجئے گا کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے مجھے معلوم آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے لیکن وہ سوالات جتنے بھی آپ یہ سن کر اس کو ریجیکٹ کرتے رہیے گا یہ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات نہیں جو آپ کے ذہن میں آئیں گے ایسا کوئی جو سوال آیا تو میں خود ہی بتا دوں گا مجھے معلوم ہے ایسے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں وقت علم تو جناب محمد یعنفیہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ رسول نے اپنے بعد وسیعت کو خلافت کو امامت کو علی کے سپورت کر دی سمہ الہ الحسن علیہ السلام سمہ الہ الحسین علیہ السلام وقت قتل ابو کا ولم یوسی کون کہہ رہا ہے محمد یعنفیہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ شہید ہو گئے انہوں نے کوئی وسیعت تو نہیں جی انہوں نے کوئی وسیعت نہیں جی وَنَا عَمُّوْكَ میں تمہارا چچا ہوں یاد رکھی گا میرا بچو اور جوان جہاں پہ بھی امامت میں میں اور آپ نے عقل کو استعمال کرنا شروع کیا اسی طرح ہدایت سے ہٹ جائیں گے کیا کہا رسول علی اب ایک بیٹا ہو گئے حسن بڑے بیٹے دوسرے نمبر کا بڑا بیٹا حسین علیہ السلام اور میں تیسے بیٹا ہتی تھرڈ نمبر تھے ٹو پلس ٹو فور کیا کہتا ہے امامت کس کے پاس ہونے چاہیے میرے پاس ہونے چاہیے خوب وَقَتْ قُتِلَ أَبُوْكَ وَلَمْ يُوسِي وَنَعَمُّكَ میں تمہارا چچا بھی ہوں وَوِلَادَتِ مِنْ عَلِي اور عَلِي کا فرزن بھی ہوں فضیلت ہے میرے پاس عَلِي کا فرزن دوں وَأَنَا فِي سِنِّي وَقَدِيمِي عمر عیز کیلئے سے بھی میں تم سے بڑا ہوں اَحَقُ بِهَا فِي حَدَاسَتِك وَلَا تُنَعَسِنِ الْوَسِيَة وَلْإِمَامَةِ اور میں تم سے بڑا بھی ہوں اور تم سے زیادہ سزاوارتر ہوں توجہ کیجئے گا تم سے زیادہ سزاوارتر ہوں پس مجھ سے وسیعت میں ولایت میں خلاوت میں بحث مت کرو کون کہہ رہے ہیں محمد یعنفیہ کہہ رہے ہیں جرد نہیں میرے پاس کسی کا بس جرد ہو تو کہے تو کہے بس میں اتنا ہی کہہ سکتا میرے پاس جرد نہیں ہے جرد ہوتی تو پتہ نہیں شاید کہہ دیتا میں لیکن بس بہرال ولا تجاہ نہیں تھی مجھ سے بحث نہیں کرو نظامت کرو سائٹ بر ہو جاتا ہوں فَقَالَ لَهُ توجہ کیجئے گا مقام امامت میں جو آیا اس کو امام کیا جواب دیتے ہیں فَلَا تُنَ فَقَالَ لَهُ علی ابن رسول یام میں اتخِ اللہ اے میرے چچا ڈلیئے خوف خدا کیجئے یہ کوئی حکومت کی کرسی نہیں ہے اتخِ اللہ خدا کا خوف کیجئے وَلَا تَجِمَ عَلَيْسَ اللَّا کا حق نا کیجئے وہ کام جس میں آپ کا حق ہے فِرِ امامِ قانون دے جس نے بھی امامت پر ٹانگ رائینا وَاِنِ اَعِذُكَ انتَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں تم کو واضح و نصیت کرتا ہوں جاہلوں میں سے مت بن جاؤ جہالت والی حرکت مت کرو یہ تھوڑا بازاری جملہ ہو گیا لیکن ہے آیت آیت کا ٹکڑا یہ یہ نہیں امام نے آیت کا ٹکڑا بنا اِنِ اَعِذُكَ انتَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ یہ تم جاہلوں والی باتیں مت کرو انتقُونَ میں تم کو وضح و نصیت کرتا ہوں تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یام میں تم نے کہا نا آپ نے کہا نا وسیعت نہیں کی وسیعت نہیں کی یام میں اِنَّا عَبِي صلی اللہ علیہ اَوْسَا اِلَيَّا قَدْنَا اَيَّا تَوَجَّئِ الْعِرَاقِ جب ہم اِرَاقِ کے لئے نکلنا چاہتے تھے نا اسی وقت میرے بابا نے مجھے وسیعت کر دی تھی اجھے وسیعت اس کو ہوتی ہے جو جس کو وسیعت جس کے لئے وسیعت ہو آپ کے آسان الفاظ میں کہوں موسی وسیعت کرنے والا وسیع جس کی فیور میں وسیعت ہو یا موسیٰ اللہ جس کی فیور میں وسیعت ہو اجھے وسیعت کرنے والا قوم کو نہیں بتائے گا امت کو نہیں بتائے گا بلکہ اس کو بتائے گا کہ جس کا حق تھا تمہارے بابا جب میرے بابا جب چلے نا مدینے سے تو اوْسَا اِلَيَّا مجھے وسیعت کر دی ایک دفعہ نہیں یہ ایک مقام تھا دوسرا مقام دوسرا مقام وَآَهِدَ اِلَيَّا فِي ذَلِقَبْلَانِ اُسْتَشْتَبِ سَعَاتٍ آپ میرے بابا نے شہادت سے کچھ گھڑی پہلے اب روایتوں میں بسعَاتٍ عام کا پر ترجمہ ہوتا ہے ایک گھنٹے پہلے زیارے گھڑی تو نہیں کی کچھ لمحے پہلے میرے بابا نے شہادت سے کچھ لمحے پہلے مجھے وسیعت کر دی تھی اس کے بعد کا اب یہ مجبوری ہے آئیمہ کی امام کو کیا سمجھیں گے کس طرح سمجھیں گے لہٰذا امام کے طرح چوتھے امام کے طرح حاضر صلاح و رسول اللہ یہ سب کے زیبتنی ہوتی ہے یہ سب کے زیبتنی ہوتی ہے یہ رسول اللہ کا اسلاحہ ہے یہ رسول اللہ کی ذرا ہے ہر شخص کو زیبتنی ہوسکتی ہے ہر شخص کے بدن میں نہیں اتر سکتی ہے یہ صرف اجت خدا کے بدن میں اترے گی لہٰذا یہاں سے انہوں نے اس سے دلال کیا انہوں نے یہاں سے فَلَا تَتَعَرَزْ لَحَاظَا پَسْ اس مسئلے میں آپ نہ پڑھئے فَإِنِّ اَخْحَاهُ عَلَيْكَ ڈر ہے کہ آپ نے ایسی باتیں کی کیا ڈر ہے مجھے آپ کی عمر کم ہو جائے گی آپ کی دنیا پر آخرت تو بہت دور یہ بات ہے دنیا برباد ہو جائے گی اگر آپ نے اس قسم یہ بات کی پھر اس کے بعد کہاں اس کے بعد تَعَرْ خدا آپ لوگ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ میں تو چاہتا تھا کہ تھوڑے بہت اس پر گھرتو کروں آپ لوگ پہنچے بھیں درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر محمد والے کیا ہے حضر حصوات حضر حصوات کیا ہے طبیل روایت ہے جل نمبر 92 بیہر و نرواگر میں اشتبانہ کروں اللہ مجھے سے چھڑے ماں سے بڑی تفصیلی روایت بیان کیا ہے پورا حضر حصوات کا قصہ بیان کیا ہے سننے کے قابل ہے سنانے کے قابل ہے کبھی فرصت بھی تو ضرور بل ضرور انشاءاللہ اس کو حتما کوشش کریں گے جو وہ پڑھیں حجر حصوات کیا ہے حجر حصوات حجر حصوات کیا ہے حجر حصوات میں خلاصہ بیان کر دوں حجر حصوات ایک فرشتہ تھا حجر حصوات ایک فرشتہ تھا حضرت آدم کی ساتھ ہوا کرتا تھا ہم بہت خلاصہ کرنا ہوں اس حدیث کا حضرت حصوات ایک فرشتہ تھا حضرت آدم کی ساتھ آسمانوں کو ہوا کرتا تھا ہمیشہ ساتھ ہوا کرتا تھا فرشتہ تھا جب زمین پر حضرت آدم آئے توبہ کی توبہ قبول ہو گئی حضرت خدامہ مطالل نے اس فرشتے کو سفید پتھر میں منتخل کیا سفید پتھر میں منتخل کیا کس کو اس فرشتے کو جو حضرت آدم کی ساتھ ہوتا تھا وہ فرشتہ خود کون تھا ایک جملے میں سن لیجئے ایک جملے میں سن لیجئے دیکھیں میں یہاں پر آپ کی خدمت میں آلز کروں تھوڑا سمجھات ماف کر دیئے گا کل سے آپ لوگیں چھوٹی ہیں سمور وکیشن ہے ایک مجھے تھوڑا سا پانچ منتخلی زیادہ لے لینے جیدے تبہ جو کیجئے گا جو حاجی جاتا ہے نا درود پردے محمد و آل محمد حاجی جاتا ہے حج پر عمرے پر تواف کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تواف کرتا ہے نا تواف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے حجر حضرت سے ایک چکر دو چکر تین چکر سات چکر اس کے ایک تواف مکمل ہوتا ہے مستحب ہے حاجی کے لئے کیا مستحب ہے جب حجر حضرت کو کروز کر رہا ہوں نا حجر حضرت کی مدد مقابل ہے تو مستحب ہے کیا مستحب ہے یہ دعا پڑے اللہم امانتی ادیتوہ ومیساقی تحتو لیشہد لی بالمعافات حجر حضرت وہاں پر رہتی ہے چکر آپ کی لیفٹ اینڈ پر آئے گا حجر حضرت لیفٹ اینڈ پر آپ کی حجر حضرت ہے آپ یہاں پر رہے آپ یہاں پر رہے آپ نے خدا کو پکھارا اللہم خدایا میں نے اپنی امانت کو ادھا کر دیا اس دنیا میں کونسی امانت لے کر آئے تھے اس دنیا میں آئے تھے ارے کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا جسم پر وہ کونسی امانت تھی جو یہاں پر تواف کے وقت حجر اسود کے پیرلل آپ دعا پڑھنے اللہم خدایا امانت ہی جو دنیا امانت دیتی ادھای دکھا وہ میں نے امانت عطا کر دی وہ نیساقی تحتو جو دنیا مجھ سے باعدہ لیا تھا وہ علا کر دیا تاکہ یہ حجر اسود قیامت کے لئے میرے وفا کرنے کو امانت کی ادا کرنے کو قیامت میں تیرے سامنے گواہی تھے یہ دعا ہے جو پڑھتے ہیں حجر اسود سے کروز کرتے ہیں اب وہ حاجی وہ عمرہ کرنے والا گھبرائی نہیں چاہم نے تو دعا نہیں پڑھی مستحب ہے پڑھے اس کو لیکن یہ بتا دوں حجر اسود میں ایک کینڈڈ کیمرہ لگا ہوا ہے میں نے کہنا ہوں چھٹے امام کہہ رہے ہیں دعایت کی مطابق ایک کیمرہ لگا ہوا ہے لہذا چھٹے امام کیمرہ بتائیں تو ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے لہ رب مولا یا بیسی اللہ فی کتابی موبیل ہر خوشکوطر قرآن میں ہے تو ہم تلاش کرنا شروع نہیں کرتے ہیں تو جب امام نے کہا ایک کینڈڈ کیمرہ کینڈڈ کیمرہ میری اسطلح ہے ورنہ امام نے کہا کیا ہے وہ کینڈڈ کیمرہ وہ کینڈڈ کیمرہ یہ آپ دعا پڑھ دیں نا آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں روایت کا جملہ ہے مستحب ہے کہ ہر حاجی یہ پڑھے ترجمہ پڑھ لیا آپ سن لیا آپ نے خدایہ میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا اپنے وعدے کو وفا کر دیا تاکہ قیامت کے دن یہ حجر اسود حجر اسود گواہی دے کہ میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا اور وعدے کو وفا کر دیا اب یہاں پر چند سوالاتیں جن دیری جباوہ دے دوں وہ کونسی امانت ہے جو یہاں پر وعدہ کیا گیا وہ کونسا اہد ہے جس کو وعدہ کیا وہ کونسی امانت ہے جس کو ادا کیا امام فرماتے ہیں کہ خدا ونمتال نے عالم ارواح میں جنوں انسوں ملکوں سب کو جمع کیا سب سے پہلا سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں بھلا سب نے کہا بھلا پھر سوال کیا کہ کیا یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ میرا رسول نے یہ کہا بھلا کہا ہے اس وقت تمام لوگوں سے سوال کیا کہ علی و حسن و حسین و باروئے امام تک کیا یہ تو یہ میرے ولی یہ امام نہیں ہے امام فرما دے سب نے سب نے بھئی سب کہاں سے آگئے سب نے بھلا کہا پھر امام فرما دے پتا چلا کہ کچھ ہندر لے کر کھڑے تھے دیکھ ایک سے بغدیر کا مقام تھا جہاں دار الامتحان تھا نا چوائیس چھوڑی مرضی ہے ولایت کو قبول کرو یا نہ کرو لیکن اس عالم اروان ہے اور اس عالم قیامت میں وہاں کوئی اختیار نہیں ہے وہاں ڈنڈا ہوگا لہٰذا یہ ڈنڈا کونس ہے روایت میں ڈنڈا کہیں کوئی گرز کہیں کوئی کوڑا کہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہیں روایت کا جملہ میں آپ کی خیدت میں انصاف سے بیان کر رہا ہوں لیکن جو میرے الفاظ ہوتے ہیں انصاف کرتا ہوں میں بتا دوں جو غلط ہوئے ہیں انشاءاللہ خدا وزنگوں تک میری خطا ہوں کوئی محب کریں آپ کی خطا ہوں کوئی محب کریں کہ مجھے سے کوئی سننے آگئے خدا ہم سب کے گنانہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائیں اب یہاں پر روایت کا جملہ سب نے کہا بھلا روایت کا جملہ چھٹی ماں فرماتے ہیں تان و قرحن سب نے کہا بھلا کچھ نے یسر ہو کر کچھ نے زبردستی یہ چھٹی ماں کا جملہ ہے سب نے کہا بھئی تمہیں تو امانت بنے گی نا بھئی اگر سے مجھے دیا ہوتا تو تو پھر مزا ہی نہیں تھا نا سب کو دیا لہٰذا چھٹی ماں اسی حدیث میں فرماتے ہیں لہٰذا چھٹی ماں اسی حدیث میں فرماتے ہیں بھلا بہر میں یہاں تک آئی گیا ہوں تو پوری حدیث کمپلیٹ کر دوں جس کو سینسر کرنا ہوں جو کرنا ہوں کر لیں بھلا خدا کی قسم سوائے ہمارے شیوں کے کوئی بھی نہیں جو اس امانت کو وفہ کرنے والا ہو اچھا ابھی تک تو سمجھ میں چلے آ گیا یہ حضیر عصد کا کیا کہہ رکٹر ہے حضیر عصد کا کیا کہہ رکٹر ہے یہ حضیر عصد کیوں چھٹی ماں فرماتے ہیں جب خدا نے فرشتوں سے پوچھا نا محمد و آر محمد کی ولایت کے بارے میں سب سے پہلے جبریلو، میکائلو، اصابیلو، مقرر فرشتے سب پیچھے نظر آ گئے سب سے پہلے جس نے لبیک کا وہی حضیر عصد بھلا فرشتہ تھا امیر محمد کی ولایت کو سب سے پہلے جس نے ولایت کو قبول کیا وہ یہ حضیر عصد کا خدا کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کیا کیا زمین پر بھیجا نہیں بلکہ آسمان پر جب تک فرشتہ تھا نا خدا نے کیا کام دیا اس کو ایک خاص کام دیا جناب جبریل کے امین اللہ ہیں وہ یہ خدا لے کر آتے ہیں میکائل کے اپنے کام ہیں اسرافیل کے اپنے کام ہیں اس کا کام کیا ہے خدا نے مطالنے یہ جو اب ایک چپ کی شکل میں کہیں فائل کی شکل میں کہیں ڈیٹا کی شکل میں کہیں جو میرا بچہ جس طرح سمجھ میں ہے یہ جو اللہ رسول اس کو تو بہت امام نے بھی ہائی لائٹ نہیں کیا اس لیے کہ اگر وہ تھرڈ والا محفوظ ہوگی نا تو اللہ اور رسول خود بخود محفوظ ہو جائیں گے جیازہ روایتوں نے اس کو بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جو روایت کا جملہ ہے خدا اندے مطالنے یہ جو تمام مخلوقاتِ خدا کے میسا پر اہد اس کی فائل کو خدا نے حجرِ انفت میں ڈالی اور قیامت تر کہہ دیا جب اس کے پاس سے گزرو نا تو کیا کہو خدا یا اپنی امانت کو ادا کر دیا اپنے اہد کو وفا کر دیا اور چھٹے امام نے بھی کہہ دیا چھٹے امام نے بھی کہہ دیا واللہ خدا یہ قسم ہمارے شیعوں کے لئے اور کسی نے یہ کام نہیں کیا اب کیا ہوگا تاکہ یہ میں گم جو کہہ رہا ہوں یہ امانت کو ادا کر دیا میسا کو تاکہ قیامت کے دن اس حجرِ انفت کا کام کیا ہے اس حجرِ انفت کا کام یہ معصوم فرماتے ہیں خدا اس پتھر کو جو فرشتہ تھا سفید تھا مشرقین کی چھونے کی وجہ سے کالا ہو گیا اب دعا پڑھتے جا رہے ہو امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا خدا اس پتھر کو دو آنکھ اتا کرے گا زبان اتا کرے گا اور کہے گا یہ 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 وہ ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا یہ 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 وہ ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا ان کو ڈال دے جنت تو ان کو ڈال دے جہاں ڈالنا ہو ایک درود پڑھ دے محمد وعالی محمد پر اے جملہ اب امام نے کہا تال چلو حتر نہ تحق کا ملہ حجرِ اسود چلو چلتے ہیں حجرِ اسود سے فیضرہ کرواتے ہیں حجرِ اسود سے فیضرہ کرواتے ہیں اب میں بہت اختیار کے ساتھ بہت ٹائم لیا ان دولوں چچا بہتی ہیں گفتگو یہ لوگ مکہ میں تھے لہٰذا حجرِ اسود کی طرف چلیں امام سجد علی صاحب نے محمد حنیفی سے مخاطب ہو کر کہا ابدا وطحل اللہ شروع کیجئے بسم اللہ کیجئے آپ خدا سے ابتہل یعنی گرگرہ کر جب خدا سے مناجات کرنیوں جب خدا سے کچھ مانگیوں خدا کو یہ لہجہ بڑا پسند دے گرگرانے والا ملاجہ گرگرانے والا لہجہ خوش ہو خوش ہو کے ساتھ جب خدا سے یہ چون رٹی رٹائیں نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نہیں تھوڑی سی دعا کریں لیکن دعا کریں روٹین ادا نہ کریں روٹین کی طرح دعا نہ کریں اب توجہ کریں وطحل یعنی مباہدہ یعنی گرگرہ کر کریں بس آلو سوال کیجئے حتی ینت کو لکا یہاں تک کہ حجرِ اسود تمہارے لئے گویا ہو جائے فس آلو ایک مطلب حمدہ نمی آئے سوال کیا وابتحل پر دعا خوب تضرر کیا وس آل اللہ خدا سے سوال کیا سمت آل حجر خدا کے علاوہ پکارنے والے بدت کا نام دینے والے کس کو پکارا فدعال حجر حجر کو پکارا میں غیروں سے کیا بات کروں غیر تو کہے کہ بھئی یہ تو تمہاری محتبر حدیث ہے تو کم از کم ان کو تو کہہ سکتا ہوں جن کے نزدی یہ محتبر حدیث ہے کہ غیر خدا کو تو امام کہہ رہے امام سجاد علیہ السلام پکارو کس کو اللہ کو نہیں حجرِ اسود کو پکارو فدعال فدعال پکارا ایک مرتبہ محمد حجر نے الحجر کو فلن مجھے وہ کیا ہونا تھا جا کے آزوالے جو آپ کے ساتھ محمد حجر کے ساتھ ہوا فلن مجھے وہ کوئی جواب ہی نہیں آیا کوئی جواب ہی نہیں آیا اور آج ہے نا کیسے کوئی بہت بڑا آرہ ہوا میں پرواز کرتا ہے تیو لڑ دے یوں ہے وہ اولیاء اللہ میں سے اوہ حجرِ اسود میں کیا گواہی دے گا وہاں پہ حجرِ اسود سب کا ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بس توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ یہ بھی جو کوئی جواب نہیں آیا فقالا لہو علی بن حسین امام سجاد رسول اللہ کا یام میں لو کنت وسیع اے چچا اگر تو وسیع ہوتے اگر آپ امام ہوتے اگر آپ امام ہوتے تو یہ حجرِ اسود آپ کو جواب دیتا آپ کو جواب دیتا ایک مطلب امام سجاد نے محمد حنفیان ہے امام سجاد نے بسم اللہ آپ آگے بڑھئیے پہلے خدا کی بھارگاہ میں دعا کی فدا اللہ علی بن حسین بمہار رازہ جو بھی خدا اور امام سجاد کی درمیان منا جاتی وہ منا جاتی سممہ قال تو وہ توجہ کی گئے گا اب آپ کو حدیث کا جملہ سمجھ میں آئے گا سممہ قال کون قال امام سجاد علیہ السلام اسألوگا حجرِ اسود سے مخاطب ہوگا اسألوگا اے حجرِ اسود تو اسے سوال کرتا ہوں باللزی جالا فیقہ میساق الانبیاء والعوزی والناخ اجمئین اے حجرِ اسود تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس خدا نے تیرے اندر انبیاء کے وعدے کو رکھا عوزیاء کے وعدے کو رکھا تمام لوگوں کے اہد و پیمان کو تیرے اندر قرار دیا اس خدا کی قسم دیتا ہوں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں تجھے کیا قسم دیتا ہوں لما خبر دینا خبر دیجئے منی الوسی والامام بادل حسین علیہ السلام بتا دیجئے میرے چچا کو کہ میرے بابا کے بعد اب کون امام اور وسی ہے جملہ پتہر رکل حجر حتی قادہ ان یزول ان موزعی اس لئے خدا نہیں تھا کہ ایک مدد پتھر اپنی جگہ سے حرکت میں آیا حرکت میں آیا محسوس نہیں ہوا حرکت میں آیا قریب تھا کہ حجر اسود گر جاتا اس کو شائر فرزدک نے یوں بیان کیا کون ہے شائر فرزدک شورہ سے آپ جانتے ہیں میری کوئی سلام علیک نہیں ہے کیونکہ مجھے آتی ہی نہیں شیر شیر آتی ہی نہیں نہ یاد ہوتے فرزدک کا بڑی مشکل سے رٹ رٹ کر یہ شیر آیا ہوں خدا کے لئے اس جملے کے بعد شیر پڑھنے تر بھی محفوظ رہے جائے خدا کا شکر ادار کر دوں گا کہ یہاں تک جو وہ یہ شیر باقی رہ گیا اس شائر کی آثنٹیسٹی یہ ہے اس شائر کا اعتبار یہ ہے اس شائر کے شیر کی فضیلت یہ ہے یہ نہیں ہے فضیلت کہ فرزدک نے کہا اگرچہ بہت عظیم کام کہا میرا جملہ نہیں ہے محمد بن تلہہ حنفی عالم اہل سنت انہوں نے شیرے بلکہ اس قصیدے اس قصیدے کو جو امام سرجاد کی مدہ میں تھا فرزدک نے ارشاد کیا اہل سنت کے علماء نے بیان کیا اہل سنت کا عالم کیا کہتا ہے محمد بن تلہہ حنفی حنفی مسلط کا رہنے والا عالم اہل سنت کہتا ہے فرزدک جو کیجئے گا مقام منزلت عالم محمد کو کبھی کبر غیر سے سنیں کہتا ہے فرزدک کا اگر نام آئے آمان میں کوئی عمل نہ ہو سوائے اس قصیدے کے اس کے لئے جنت واجب ہے بعد میں ہم دونوں خیئے کریں گے نہ رہی لگیں گے یہاں پر بھی ممبر لگا ہو رہے ہیں دو دو ممبر چل رہے ہیں خوب توجہ کیجئے گا کیا کہاں روایت کا جملہ قادہ این یزول ان موزہی قریب تھا کہ یہ تحرک حرکت میں ہے قریب تھا کہ گر جاتا شاہر نے کیا کہا بہت بڑا قصیدہ ہے فرزدک کا بہت بڑا قصیدہ چوتھے امام کے سامنے چوتھے امام کا امزا شدہ ہے چوتھے امام نے باقاعدہ فرزدک کو ان اشار کے اوپر انہام دیا امام نے ایک ایک شیر کی تزدیق فرمائی تزدیق فرمائی سے موراً امام کے سامنے کا نہیں کہا کہیں پر غلومت کرو نہیں کہا غلومت کرو اب توجہ کرے شائر کیا کہتا ہے توجہ کیجئے کہا شائر کیا کہتا ہے یہ حدیث کا جبلہ شائر کہتا ہے لو یاد ہمیں رکن یہ واقعہ جانتے ہیں کب کا واقعہ ہے جب چوتھے امام آئے تھے تواہ حشام بن عبد الملک آیا حجر اصوہ تک نہیں پہنچ سکا حجر اصوہ تک نہیں پہنچ سکا تھکھار کے کرسی منگوائی اور بیٹھ گیا مسجد الحرام میں یہاں چوتھے امام آئے اور جہاں جگہ کھلتی گئی اور ایک مرتبہ امام گئے اور حجر اصوہت کو بوسا دیکھ کر آ گئے وہاں پر کسی شامی نے پوچھا حشام سے یہ کون ہے وہ اس نے کہا میں نہیں جانتا پردر میں تو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں یقین جانی ہے یہ اشار سننے کے بعد آپ کو یہی لہجہ نظر یہی اسٹائل نظر آگا جو میں نے معذرت کی ساتھ کیا ایک مرتبہ انہی اشار کی درمیان ایک شہر کا تو نہیں جانتا نا کون ہے یہ لو یاد ہمیں رکن رکن کس کو کہتے ہیں کھانے کعبہ کے چاروں کونے میں ہر ارکان کا ایک نام ہے جب خالی رکن آئے تو وہ رکنے حجر اصوہت ہوا کرتا ہے وہ والا کونہ جو حجر اصوہت والا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ پردر کہتے ہیں لو یاد ہمیں رکن اگر رکن کو پتا چل جائے نا من کا جا یل سبوہو کون آیا ہے میری زیارت کو حجر اصوہت کو اگر پتا چل جائے کہ کون آیا ہے میری زیارت کو تو کیا ہوگا لَخَرَّ يَلْسِبُوْهُمْ مَا وَتَعَ الْقَدَمْ تو وہ حجر اصوہت اپنی جگہ سے اڑھ کر ان جگہ کا ان قدموں کا نہیں ان جگہ کا بوسا دے گا جہاں امام سجد نے قدم رکھے ہیں ضرور پڑھ دے محمد والے محمد پڑھ اللہم سلیلہ بہت شرمی داؤں میں واقعاً میں بہت شرمی داؤں بہت زیادہ وقت ہی ہے خوب بس آخری دو جملے سن لیگئے ایک مضا امام سجد آئے مخاطب ہوئے حجر اصوہت سے مخاطب ہوئے کیا کہا اے حجر اصوہت میں قسم دیتا ہوں تجھے قسم دیتا ہوں کس خدا کی کس خدا کی اُس خدا کی قسم دیتا ہوں جس خدا نے تیرے اندر تمام انبیاء کے اہد و پیمان کو تمام لوگوں کے اہد و پیمان کو تیرے اندر رکھا اُس خدا کی قسم دیتا ہوں میرے بابا حسین کے بعد کونِ وسیع و امام روایت کا جملہ فتحر رکل حجر ایک مطابق حجر اصوہت حرکت میں آیا قادہ ان یدھولا ان موضی قریب ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے اور ایک مطابق سمہ انتقہو ایک مطابق انتقہو اللہ انتقہو اللہ خدا والے مطابق نے اُس حجر اصوہت کو وہ نُرک عطا کیا اُس حجر اصوہت کو وہ کلام عطا کیا بِللسانِ عربی مُبید عربی فسی لغت میں کلام کی صلاحیت اور قدرت عطا کی کیا کہا اُس نے فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْوَسِيَ وَالْإِمَامَ بَعْدَلْ حُسَيْنِ عِلِي اے سن لو کہ حسین عِلِي کے پاس وسیع اور امامت کس کے لئے علی ابن حسین عِلِي ابن عبی طالب عِبن فاطمہ بِن تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کا جملہ ہے روایت کا جملہ کہ ایک مرتبہ صحیح ایک مرتبہ محمد حنفی نے یہ سنا محمد حنفی نے سنا روایت کا جملہ ہے آخری روایت کا جملہ بھی پڑھ دوں فَنصَرَفَ محمد ابن حنفیہ بس محمد حنفیہ ہاں سے چلے وَهُوَ یہ توجہ کی جگہ یہاں سے آگاہ خوئی کہتے ہیں کیا خوئی آگا خوئی کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ صحیح انسان تھے کیوں صحیح انسان ہوئے کیوں صحیح انسان ہوئے وہ ہوا یدودلہ علی ابن الحسین کیونکہ آج محمد حنفیہ نے علی ابن الحسین امام سجاد کی ولایت کو قبول کر دیا یہ ہے کرائٹیریا یہ ہے کرائٹیریا اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے ہیں آیا اس پارٹی کے ہیں اس پارٹی کے ہیں وہاں کے ہیں یہاں کے خدا آئیمہ کو کیا چاہیے خدا احمد کو یہ چاہیے اللہ کو مانو رسول کو مانو احمد کی ولایت کو قبول کرو بھارہ اماموں کی ولایت کو قبول کرو دشمنان عالم حمد علیہ مسلم سے برات کرو باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس ازادہ رو امام سجاد یہ غربت کا زمانہ تھا امام سجاد کی روایت کا جملہ جس طرح امیر المومن کے ساتھ تین لوگ تھے امام سجاد کے بعد امام سجاد کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد فقط تین لوگ تھے امام سجاد نے مشکلات کا زمانہ برداشت کیا بس امام سجاد یہاں عبادت الہی میں اس طرح مصروف ہیں کہ کبھی سید ساجدین قرار باتے ہیں کبھی زہن العابدین قرار باتے ہیں اور کبھی خدا والے مدازر مناجات کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کا خزینہ دعا کا خزانہ ہمارے پاس سید سجاد سے سید سجاد سے ہم تک پہنچا میرے بچے اور جوانوں سے دس بستہ بزارش ہوں دس بستہ بزارش کر رہوں جتنا موقع میں لیں تھوڑا ہوا عادت ہیں سید سجادیا کو پڑھنے کی عادت کریں اللہمہ مجلسی بزر اللہمہ مجلسی بزر جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی نا امام اللہمہ مجلسی بزر نے ایک سواہ کیا اللہم مجلسی بزر یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اللہم نے امام زمانہ سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں تو امام نے کہا زمانے کے امام نے کہا سہی فی سجادیا پڑھو سہی فی سجادیا کرو یہ میرے غریب مولا یہ میرے مظلوم مولا سجاد کی بھی رحاث ہے میرے بچوں میرے جوانوں عادت کرو سہی فی سجادیا پڑھو یاد کرو حیث کرو ترجمہ پڑھو بہرہ امام سجاد یہ سارے وضائق تو انجاب دے رہے لیکن ساتھ ساتھ میرا غریب مولا میرا مظلوم مولا سہی فی سجاد اپنے بابا کا مہتم کر رہا ہے چالیس سال چالیس سال اپنے بابا کا مہتم کیا اپنے بابا کا مہتم کیا پانی آیا مہتم کیا کوئی کھانا لے کر آیا مہتم کیا یہاں تک کہ مقاتل نے بیان کیا مقاتل نے بیان کیا امام سجاد نے اس قدر گریہ کیا کسی نے تڑپ کر سوال کیا مولا کب تک گریہ کریں گے کیا آپ کا گریہ کیا خاتمہ پذیر نہیں ہے کیا آپ کا گریہ ختم نہیں ہوگا میرا مولا کہتا ہے اے شخص تُو نے انصاف رہی کیا اللہ اللہ غنبتے سیدہ سرچان کی طرح بھی اے شخص تُو نے انصاف رہی کیا خدا نے یاقوب کو گیارہ فرزد عطا کیے تھے گیارہ فرزد عطا کیے تھے ایک فرزد آنکھوں سے اوچل ہوئے روایت کے مطابق یاقوب جانتے تھے میرا فرزد یوسف زدہ ہے اس قدر گریہ کیا قرآن نے کہا ہمیں کہتے ہیں ہم حسین پر کیوں گریہ کرتے ہیں ارے قرآن نے حضرت یاقوب کے گریہ کو قرآن نے بیان کیا اس قدر گریہ کیا یاقوب نابیلہ ہو گئے کمر خبیلہ ہو گئے آؤ مسلمانوں نے ہم نے حسین کے گریہ کا حق عدہ نہیں کیا ہماری آنکھیں سالم ہیں میرا آنکھوہ امام کہتا ہے اِنَّا يَوْمَ الْحُسَيْنَ اَقْرَا جُبُونَنَا ہائے میرے جد حسین کی غربت و مسلمیتیں ہماری آنکھوں کو سخمی کر دیا بس ایک پرتبہ سید سرکات نے ایک پرتبہ جلال میں آکر کا وائے ہو تجبر خدا نے یاقوب کو یارہ پرتبہ لطا کیے ایک پرتبہ آنکھوں سے وہ جل ہوا ایک پرتبہ آنکھوں سے غائب ہوا یاقوب نے اس قدر کیلئے کیا آنکھیں سبیت ہو گئی کمر خبیلہ ہو گئے اے شمد ہائے میں نے اکتھارہ یاقوب کربلا کی تبتیر ایس پر طرف کے ہوئے دیکھا میرے بھائی تھے میرا چچا میرا بابا سید سرچاد سید سرچاد اس تباتوں سے گریہ کر رہے ہیں اس کسور سے گریہ کر رہے ہیں کھانا دیتا گریہ کیا پانی دیتا گریہ کیا مولا عباس کے فرسندوں پر لگاہ پڑی ہوگی گریہ کیا مقتل نے بیان کیا دودھ پیتے بچے پر لگاہ پڑی سید سرچاد نے گریہ کیا یہاں تک کے مقاتل نے بیان کیا سید سرچاد سید سرچاد چلتے چلتے بازار میں بھی بازار میں بھی سید سجاد کبھی قرصاب کی دکان میں نگاہ پڑ جائے اور قرصاب اپنے گوش پر پانی کپڑا نہ ڈال سکے ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھتے سید سجاد آگے بڑھتے طرف کر سوال کر دے اے قرصاب پکہ دیتا بتاتے جب جانور کو حسین کی غلط کو سنیں گے حسین کی غلط کو سنیں گے اکتر کے بدن سے سر کو کاتا گیا ان کی شہادت کے بعد حسین کا سر حسین کی زندگی میں کاتا ایک مرتبہ کرصاب سے کہا اے قرصاب اتنا بتا دے جب جانور کو زبا کیا تھا پانی پھلایا یا نہیں پھلایا طلب کر کہا اچھے آقا یہ اپنا رسول اللہ آپ کے نانا کا عمدی ہو کیسے موں گے جانور کو زبا کرنے سے پانی نہ پھلاو سید سجاد مدینے سے کرولا تاروں کرتے ہیں قدل آبی کنشانان جایا میرا بابا تین دن کا پھوکا واہ محمد والیہ واہ حسین باری اللہ اللہ آپ کو تمام شرر و تمام بناؤں سے تمام ممنونات کو شرر و بلا سے محفوظ رکھیں اپنی آخری حجد امام اصر و زمان سلام علالہ کے ضرور میں تاجیل فرمائے ہمیں ان کے آمان و حسین میں محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں